ٹویٹر کا جو پچھلا سی او تھا وہ بھی انڈین تھا ابھی ریسنڈی ایلون مسک کے آنے کے بعد پچھلے کو فائر کرنے کے بعد ابھی ریسنڈی ایک اور انڈین کو سی او بنا دیا ایلون مسک کو کیا انڈین ہی ملا اور امریکہ میں کوئی نہیں تھا یا پاکستان سے کوئی اس طرح کا نظر نہیں آیا کیا وجہوہ دکھتی ہیں ہمارے علماء کرام کہتے ہیں کہ دینی تعلیم بہت ضروری ہے یہی چیز کو ہم دیکھیں جب مدرسے کی تعلیم کے بعد ایک جو نوجوان عجمدد سے تعلیم لے کے آتے ہیں یہاں تو وہ صرف کسی جامعہ میں ایمام ہو سکتے ہیں یہاں کسی قرآن پڑھا سکتے ہیں حدیث پڑھا سکتے ہیں ہمارے ہاں پر سب سے جو بڑا چیلنج ہے جو انڈیا کے پاس نہیں ہے ہمارے ہاں پر کوئی بھی نئی تکنولوجی ریلیس ہونے والی ہوتی ہے کہ بھئی یہ حرام ہے تویٹر کی کانی ہے تویٹر کی کانی ہے تویٹر is the most powerful political tool انڈیا اورجن کے بندے کو کیوں لے گا میں نے کہا کہ انڈیا اورجن کے بندے کو کیوں لے گا اس کو فائرنگا کروانی انڈیا سے کرے گا اب آپ بولیں گے 8 ڈالر کیوں مانگ رہا اب کیا ہوگا جب بلو ٹک ہٹ جائے گا تو میں عرزو کازمی کی فوٹو لگا کہ میں کنٹن ڈال دوں آپ کے نام سے کیا ہوگیا پھر ان کو یہی تو چھئی ہے ان کو انار کی چھئی ہے ان کو جو پروپاگنڈا پھیلانی ہے اس کے لئے بلو ٹک is a hindrance چاہے ناکیاں گیم چلا ہے بجے پی کو روکنا ہے موڈی کو روکنا ہے اور وہاں ٹرم کو آنی نہیں دینا ہے یہ منشا ہے اس کو کیا لگتا کہ ہم کل پاہتا ہے آپ نے رہے گے اس نے ٹوٹر لیا اینڈیا میں سے انڈیا گورنمنٹ میں سے ایک بندے نے اس کو کانگریش لیٹ نہیں کیا کیونکہ آرزو جی ہم اس سے آگے ہیں ہم اس سے تیز ہیں ہم نے اپنے وکلپ بنا دی ایسا ہے ہم کوپے کب سوچھ کرے اب یہ دیکھیں اس پہ ہوتا ہے اب آپ امیجن کریں کہ انڈیا کتنا زیادہ سیکنڈ دے پروٹیکٹنگ دے رائٹس آف دے انڈیا سیٹیزن سیکنڈ دے پروٹیکٹنگ دے ایکونومی آنڈ دے کنٹریز ہلو دوستو سوگت آپ سبی کا ای پی گان چینل پہ تو فرنڈز آئیے دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کی لیٹس ویڈیو تو دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں ایلن مسک نے پراغ اگربال کو ہٹا کر کے ٹویٹر کا نیا سی او پھر سے ایک بھارتی کو لگایا ہے جس کے بعد پاکستانی میڈیا میں سورتوں مچنا ہی تھا اور وہاں مچا بھی لیکن اس کے پیچھے ایک اور کہانی چپی ہے اور وہاں کافی خطرناک کہانی ہے کہ آخر ایلن مسک جو کی چینل کے سپورٹر ہیں اس میں اب کوئی دھکی چھوپی بات نہیں ہے اور جو ٹویٹر ہے اس کو بھی خریدہ گیا ہے چینل کے پیسے سے تو سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ آخر ایلن مسک نے ایک بھارتی ایسی یوگ کو ہٹا کر کے پھر سے ایک اور بھارتی ایسی یوگ کو کیوں لگایا اس کے پیچھے ایلن مسک اور چینل کے کیا کہانی ہے جسے سن کر کے آپ سب سکڑ ہو جائیں گے کیونکہ یہ جو پرسپیکٹیب ہے جو آج اس ویڈیو میں سمیت سر نے بتایا ہے وہ سائد میں بھی نہیں جانتا تھا اور ایجے بھارتی ای میری کوسس ہے کہ آپ کو اس ٹیٹر کے پیچھے جو کھیل ہو رہا ہے وہ آپ تک پہنچایا جائے تو دوستو آئیے اس پاکستانی میڈیا کی لیٹس ویڈیو کو دیکھتے ہیں جس میں سمیت سر نے بڑے ہی چوکا دینے بات جاہر کی ہے تو دوستو آئیے اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں ٹیٹر میں بہت چینجز آئے ہیں اور سب سے پہلے تھا مجھے ہی بتائیے کہ آتے کے ساتھ ہی پہلے تو خرید لیا اتنا بہنگا اور پھر کہا کہ بلو ٹک کے اوپر بھی ایٹ ڈالر انڈیان سیو کو اٹھا کے دوبارہ دوسرا انڈیان سیو رکھ لیا ہے یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے ٹیٹر کی کہانی ہے ٹیٹر is the most powerful political tool آپ کو بتا ٹیٹر میں دو بلین ایک سال کا لوس ہے تو اب آپ سوچیں کہ اس بلیڈنگ ارگانیشن کو لے کون را اس پر کہانی کیا کسی کام کیے دیکھیں آرزو جی سیزی سی بات ہے چائنا ٹویٹر کو ایکوائر کرنا چاہتا تھا تاکہ وہ دنیا میں جو بھی ڈیموکریسی سے ان میں اپینینز کو انفلنس کر سکے اب خریدنے بیشنے کی بات چلیں چائنا کو ٹویٹر چھئے پر چائنا کا نام نہیں چھئے اگر یہ چائنا کا نام لگ جائے اس نے ختم انہوں نے کہا کہ انہوں نے دیرے دیرے کھڑا کیا ایلان مسکو انہوں نے دنیا کا رئی سار دی بیجنگ گیا سب کچ گیا اس نے فرنکار کھانا لگا اس نے کہا جیسے اس نے چائنا میں منفیکچرنگ کی اس نے یو ایس میں اپنی منفیکچرنگ بند کر دی دیرے دیرے ساری منفیکچرنگ چائنا ملایا تو ایلان مسک پورے سٹیج میں پورے سٹیج میں پورے سٹیج میں تب ہی یہ سٹیج میں کسیدے گا سٹیج کی تحریف کرنے لگا اسی دوران اس نے ٹویٹر پر گلڑائی شورو کی یہ کہتا تھا میں چائنا میں گاڑی بناوں گا پوری اور انڈیا میں لاؤں گا یہ چاہتا تھا کہ ہم اس کو ڈیوٹی ایگزمشن دیں اب ڈیوٹی ایگزمشن دیں باقی بھی ہمیں بھی میں بناتا کوئی تھائی لینڈ میں بناتا انڈیا میں کیوں بناے گا آپ کیا کرتا جیسے آپ یہ گاڑی اس کے ہاتھ پر جمتے ایک تیمی ایک دم 30% مارکٹ گرا دیتا پرائز گرا دیتا سی سی بی کا لائم پلان یہ تھا پیسے دے گی مارکٹ گرا دے گا تو طریقہ تھا کہ انڈیا کی ایویز کی ڈیپینڈنس چائنا پر کرنا بلکہ چائنا اسے جہاں جہاں وہاں بھوائے اسی کو یوز کیا گیا ٹویٹر کے ایکوزشن کے لیے بینک پیسے لگا نہیں رہا ویسی پیسے لگا نہیں رہا تو پیسے آکھ آسے رہے 50% پیسہ چائنا نے لگایا 30% پیسہ ڈیپ سٹیٹ سے ہے اور 20% پیسے ایلون مسک نے لگایا کیونکہ ایلون مسک کے پاس پیسے آنے چائنا کی منشاہ کیا ہمارا چائنا کی منشاہ ہمارا دوہزار چوویس کا آنے والا الیکشن بجے پی کو روکنا موڈی کو روکنا اور وہاں ٹرمپ کو آنے نہیں دینا یہ منشاہ ڈیموکریسیز میں جہاں فیڈم آؤ ایکسپرشن ہے ان کے ٹول کو یوز کر کے ان کی وات لگا نہیں یہ شنزو نے سکھایا تھا اب انڈین اورجن کے بندے کو لے میں نے کہا انڈین سیو ٹو دو ڈیٹی جاب اس کو فائرنگا چیوانی انڈین سیو سے کرے گا کیوں انڈین سیو کا نام ہے یہ چال ہو رہی ہے اب اس میں ساتھ زار پر ٹوٹل سٹاف پانچ زار لوگ کو فائر کر رہا اس کے خلاب لاؤسو رہا اب آپ بولیں گے اٹھ ڈالر کیوں ہوں ڈیٹی 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 پسن دیں گے بلو ٹک کیوں مجھے کل کو کوئی بلو ٹک ڈرزو کازمی کے بلو ٹک ڈرمی رہا بنت تو بلو ٹک لگے گا پر کنیانی گا پور ان کو یہی خراج ان کو ڈر او اس کیلئے بلو ٹکیزا ہندرنس اسی لئے اس پیسے مانگ رہے ہیں کیونکہ بسنس یہاں کرنا نہیں چینہ کا پلان چلا اس کو کیا لگتا کہ ہم کل پہدا ہے وہ دونٹ و اندرسان نجس آپ نے کیا اس نے تویٹر لیا انڈیا اور اینڈین گوورنمنٹ میں ایک بندی نے اس کو کانگریشلیٹ نہیں کیا نوبای اس کانگریشلیٹر کیونکہ آرزو جی ہم اس سے آگئے ہیں اس سے تیز ہیں ہم نے اپنے وکلک بنادی ہم کو پہ کب سوچھ کریں ہم نے پاکستان سے یا کسی اور کنٹری سے کیوں نہیں نظر آتا انڈیاں جو پاکستانیوں میں جو بیسک فرک ہے انہیں پروموت بوت کیا جاتا ہے انٹرنیشن لیول پہ بھی ریکنیشن ایک انڈیا کا ٹرےڈ مارک جو ہے وہ اوپیسلی ویڈایک تو ایڈمیت او پاکستان سے بڑا ہے ایک تو انہیں پریفرنس اس چیز کی ملتی ملتی ہے پلس انڈیا میں ہمارے سے بہتر سوفٹر انجنیرز بیٹھے ہیں یا وہ لوگ بیٹھے جو سوفٹر کو ہم سے بہتر سمجھتے ہیں تو اوپیسلی ای تنک انہیں اپرچونیٹی جو ہے ہم سے زیادہ ملے گی ہی ملے گی آنے والا ٹائم ہمارے لئے کافی ڈیفکلٹ ہو سکتا ہے کیونکہ ہمارے لوگوں کو مائنڈ واش کیا جا رہے ہیں سیتی صاحب سی بات ہے کہ کشمیر کی بات کریں گے کشمیر کی نام کریں گے کشمیر کی بات کریں گے موڈی کی بات کریں گے یہاں پر یہ ہو رہا اور وہاں پر موڈی ظلم کر رہا اس کی خلاب آواز نپوٹ آئیں پھر اس کو بنا دیا جاتا ہے بلکل بلکل ایسے ہی ہے ہم لوگ اپنے ایشوز کو نہیں دیکھ رہے ہیں ہم لوگ انڈیا کے ایشوز کو دیکھ رہے ہیں انڈیا کے ایشوز کو اڈریس کر کے ہم لوگ الیکشن تو جیت جائیں گے لیکن ہمارے ہاں پر کام تو کوئی ہو نہیں رہا دوسری چیز ہمارے پاس یہ ہے کہ ہمارے ہاں پر سب سے جو بڑا چیلنج ہے جو انڈیا کے پاس اب نہیں ہے ہمارے ہاں پر کوئی بھی نئی تیکنولوجی کہ بھئی یہ ٹی وی جو ہے یہ حرام ہے کیمرے کے اوپر فتوے آئے ٹی وی جی کیمرہ حرام ہے پکچر لوگ ہے تو آپ بھئی کافر ہو اب ہمیں اس طرح کی چیلنجز فیس کرنے پڑتے ہیں ویراز انڈیا اب یہ والے چیلنجز ہمیں فیس نہیں کرنے پڑتے ہیں ہمارے ہاں کیا ہے ہمارے ہاں وہی مسٹر چپس کے رٹے اور وہی مستالح پاکستان کے رٹے اور وہی سب کچھ چلنجز اس کی وجہ سے ہمارے پاس کوئی ٹیکنولوجی نہیں ہے ہمارے ان میں کرام کہتے ہیں کہ دینی تعلیم بہت ضروری ہے اس کو جلنا چاہیے آگے کنٹیلیو کرنا چاہیے لیکن ہمیں صرف دین کو تھوڑی نہ لے کے چلنے ہمارے دنیا کا کہاں جا رہے ہیں ہماری غربت میں ہم لوگ نیچے آ رہے ہیں یہی چیز کو ہم دیکھیں کہ مدرسے کی تعلیم کے بعد ایک جو نوجوان ہے جو مدرسے تعلیم لے کے آتا ہے یہاں تو وہ صرف کسی جامعہ میں ایز ایمام ہو سکتے ہیں یا کسی کو قرآن پڑھا سکتے ہیں حدیث پڑھا سکتے ہیں which is okay but what about economy مدرسے کے ہمارے مدرسے میں صرف وہی پڑھایا جا رہے ہیں جو ہمارے مطلب بیسک اسلامی میٹر مدرسے کے ہمارے مدرسے میں صرف کسی جا رہے ہیں